لہور میں گیس بندش پر ٹاؤنشپ کے علاقہ مکینوں کا احتجاج ناروازی کی گئی ہے بھاری بھر کم گیس بلوں کے باوجود گیس نانے سے گھرے لو سارفین پریشان ہیں مظاہرین نے کہا کہ دو وقت کی روٹی بنانا بھی عذاب بن گیا ہے وزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این ادنان بھٹی سے ادنان بتائے گا ٹاؤنشپ کے بی بلوک اور سیکٹر سولہ میں موجود ہوں جہاں پر جو علاقہ مکین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں گیس کی بندش کے خلاف ان کا کہنا ہے کہ دن میں گیس ہی نہیں آتی بھکے بچے سکول جاتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں بار سے ناشتہ لانے کے لیے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ روز ناشتہ نہیں خرید سکتے یہاں پہ میرے اکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ رہاشی احتجاج کر رہے ہیں یہ انہوں نے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سلنڈر کے لیے بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے الپی جی اتنی مہنگی ہو چکی ہے اس کے اندر انہوں نے کھانا رکھا ہوا ہے کھانا بھی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پہ گیس تو آنی رہی جن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے ایک گیس اتنی مہنگی دی جا رہی ہے اور جب وہ بل ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو گیس بھی دی جانی چاہیے کیونکہ دومیسٹک گیس جو ہے وہ نہیں آرہی اور جو بڑے بڑے ہوتلز ہیں وہاں پہ یہ گیس مہیا کر رہے ہیں اس وقت تو ان کا چھولا بلکل بچ چکا ہے کیونکہ گیس نہیں آتی کھانا نہیں پکتا بھوکے جو ہیں ان کو رہنا پڑتا ہے اور باہر سے انہیں ناشتہ کھانا اور رات کا جو کھانا ہے وہ خریدنا پڑتا ہے تو اتنے ان کے وسائل نہیں ہے جتنے مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں